پرائیوٹ تعلیم اداروں کی خدمات کے مطرف ہے کوالٹی ایجوکیشن کے فروخ کیلئے نیجی اداروں کی کاویشن لائک ستائش ہے وزرم کالیج ہنگو کی چار طلبہ کی میڈیکل کالیجز کے لئے سیلیکشن اداری اور ہنگو کیلئے نیک شگن ہے ان خیالات کا اظہار ڈیسٹک ایجوکیشن آفیسر شیراز خٹک ماہر تعلیم شاکر اللہ وزرم کالیج ہنگو کے پرینسپل سلیم مروت سمیت دیگر نے وزرم کالیج مسلم آباد ہنگو میں میڈیکل کالیج کے لئے اداری کے سیلیکٹی طلبہ کے اعزاز میں مناقب تقریب سے خطاب کرتی ہوئے کیا اس موقع پر مختلف تعلیم اداروں کے سرپراہان ماہرین تعلیم کالیج کے سٹاف والدین اور طلبہ بھی موجود تھے تقریب سے خطاب کرتی ہوئے زیلی ایجوکیشن آفیسر شیراز خٹک نے کہا کہ وزرم کالیج ہنگو کا ایک نام ہے اور اس اداری کا شمار بہترین تعلیم اداروں میں ہوتا ہے اور اس اداری کے چار ہنوہر طلبہ کا میڈیکل ایڈمیشن کے لئے انتحاب اداری کے میار بہترین نظام تعلیم اور اداری کے سٹاف کی اپنے اپنے شباجات میں مہارت کائنا دار ہیں انہوں نے کہا کہ نیجی تعلیم اداروں کی تعلیم کے شبہ میں حیدمات کا ہر طبقہ متعرف ہیں اور حکومت بھی پرائیوٹ تعلیم اداروں کے حیدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہنگو کی نئے پود میں بڑا نم ہے اور اس کی کردار سازی اور درست سمیت رہنمائی سے متارک اور آلہ صلحیتوں کے حامل لیڈرشپ حاصل کی جا سکتی ہیں شرحس خٹنگ نے کہا کہ وزڈم کے طلبہ کا میڈیکل کیلئے چناؤ پر ادارے اور ہنگو کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مجھ سے پہلے پرنسپل صاحب نے اور پرنسپل ادارہ حاضر نے یہ اکثر لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ ہنگو پاسماندہ زیادہ لیکن میں اس بات سے بپور متفق نہیں ہوں چپیس مہینے مجھے بھی یہاں پر ہو پاسماندہ کی اس حوالے سے کہ یہ پچھلے زمانے میں آج سے دس سال پہلے یا آٹھ سال پہلے زیادہ پڑے لے کے لوگ نہیں دیکھتے اور دوسری چیزہ سہولیات زیادہ نہیں ہوں گی لیکن میں نے جو چپیس مہینے گزار رہے ہیں اور یہاں پار ابزرب کیا ہے میں خود کرک ہوں اور کرک ہوں زیادہ ایڈکیٹڈ ڈسٹرک کہا جاتا ہے لیکن یہاں کا معاشرہ جو میں نے دیکھا ہے اور کرکہ دیکھا ہے تو میں اس معاشرے کو بہت زیادہ ایڈوانز قرار دیتا ہوں کرک کے مقابلے کیونکہ یہاں کے معاشرے میں میں نے بسپلن دیکھا ہے برداش دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں اور وہ چیزہ ہمارے کرک میں نہیں ہیں ایکسٹریمیزم میں نے دیکھی ہے کرک میں کرک میں میں نے بگستی کو پروان چڑھتے دیکھا ہے یہ پچھلے چند سالوں تو اس حوالے سے اللہ کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نظر بچ سے بچائے یہ معاشرہ اسی طرح پروان چڑھیں یہاں کے جو میں نے سٹوڈن دیکھے ہیں یا یہاں پر جو میں نے ٹیلنٹ دیکھا ہے تو میں اس کو ہر لحاظ سے ایڈوانز دینا کرار دیکھتا ہوں اور انشاءاللہ یہ اپنا سفر اسی پیس سے جھنگ ہے آج کا یہ پروگرام یہ اسی سکول کے جو ہر سٹوڈن ہیں جن کی میڈی کپ میں سیلیکشن ہوئی ہے ان کے عزاز میں اس پروگرام کا نکات کیا گیا ہے تو میں ان سکولن کو مبارک بات دیتا ہوں ان کے احساسہ کو مبارک بات دیتا ہوں ان کے وردین کو مبارک بات دیتا ہوں ان کے پرنسپل کو مبارک بات دیتا ہوں اور پورے ہنگ کو مبارک بات دیتا ہوں ہمیں پتا ہے کہ آج کل ایک بھی جو ڈاکٹر بنتا ہے کتنی محنت اسے کرنی پڑتی ہے کن مرائل سے اسے گزرنا پڑتا ہے صبح کے لئے اور پہ اس کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے اور یقیناً یقیناً انہوں نے محنت کی ہے ان کے آسادزہ نے محنت کی ہے تو آج ان کو اپنی محنت کا سنہ مدار اللہ کرے اللہ کرے آپ کو آگر کے مراہل میں بھی کمیابی کے ساتھ اپنا سفر جاری و ساری رہتے ہیں لیکن ڈاکٹران کے مطالق ہمارے معاشرے میں یہ بدقسمتی بھی ہے اور بعض جگہ پر حقائق بھی ہیں ڈاکٹران کو اکثر جگہ پر کہ یہ ڈاکٹر ہے یا کساب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ڈاکٹر کبھی بھی یہ بنا اللہ تعالیٰ آپ سے انسانیت کی خدمت لے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہنگو میں تعلق کرے کہ آپ ہنگو میں اپنی خدمات انجا ہوگا کیونکہ ہنگو میں میں نے ایک چیز بھی کی ہے یہاں سے پڑھ لکھ لیتے ہیں تو یا تیڈیے کو حج کا روف کرتے ہیں یا پشاور حیات آباد کا روف کرتے ہیں یا اسلام آباد کا روف کرتے ہیں تو یہ آپ کا ظلہ ہے آپ نے اس کی خدمت کرنی ہے اور ایسی کو اور بھی اوپر اٹھانا ہے یہ میں ہر جگہ کہہتا ہوں کہ پائلٹ بننا پی ایس آفیسر بننا ملیٹری آفیسر بننا انجینئر بننا یہ کسی کی مراس نہیں ہے جو بھی محلت کرتا ہے وہ پی ایس آفیسر بن سکتا ہے وہ ملیٹری آفیسر بن سکتا ہے اور ہموں کے بچوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے آپ بھی محنت کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو اپنی محنت کا صلاح حازمی دے گا باقی یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھ لیتے ہیں بڑے پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو سب کے دل کی مرادیں پوری کر دے لیکن یہ بھی پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھ لیکھ کر بڑی پوسٹ پہ جا کر اپنی ماضی کو بھول جاتے ہیں اپنے بڑھوں کو بھول جاتے ہیں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں اور آپ نے اس چیز کو بھول لانے لیتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے اپنے احساسات کو یاد رکھنا ہے جنہیں آپ کو کھڑا ہے وہ ان کو یاد رکھنا ہے ورنہ اگر آپ ان کو نظر انداز کریں گے آپ کی اولاد پر ہوگی وہ بھی تو میں نظر انداز کریں گے ادھارے کے سربراہ سلیم مروت نیوی خطاب میں وزڈم کالیج کی تعلیم اور ہم نسابی سرگریمیوں میں کر کر دیگے مطلق شروعہ کو تفصیلی انداز میں اگاہ کیا وقت کا تقاضی بھی یہ ہے اور جناب شیرا سکتک صاحب کے مصروفیات بھی ہیں اور سر پینسپل صاحب کی مصروفیات بھی ہیں لہٰذا ان کو مروت خاطر رکھتی ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پروگرام کو جتنا مختصر کر سکتے ہیں مختصر کریں باقی پر ہم نے اپنا فنکشن انشاءاللہ جاری جائے میں صرف اکتا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھو پاسمانزہ ڈسٹنٹ میں انکشہ شمار ہوتا ہے یہ ہم کا تعلیمی ہو تعلیمی محول الحمدللہ دن دونی اور رات چونی ترقی کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں امن سے وابستہ ہیں امن ہم ہوگا تو انشاءاللہ یہ شہر پلے گا کھلے گا اور یوں ہی انشاءاللہ پاکستانی قوم کو اور اس سوسائٹی کو ایسے محب دکھونوں سے نبازے گا انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ بڑے قرید اور سوسز میں محنت کر کے اپنے محنت کے پلگوتے پر اس قوم کو اس ملک کو اس مٹی کو کچھ دے سکتے ہیں اس مٹی کا قرض ہم اتعاد نہیں سکتے تھے اور اس مٹی کا ہم پہ بہت بڑے احسانات ہیں لیکن اپنی طرف سے جس طرح فراہ صاحب کہتے ہیں کہ ظلمت شکوئے سبتے تو کہیں بہتر تھا ظلمت شکوئے سبتے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کا کوئی شمہ جلاتے جاتے لہٰذا ہم اپنے حصے کا شمہ جلا رہے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا صرف اپنے دلوپا کو ایک مختصر سا پیغام دینے چاہتا ہوں ہمارے پشتوں کے مشہور شاعر حمزہ باغا نے ایک کلام غزل لکھا ہے لہذا میں اس کے مجازی کے طرف لے جا کے اور اس کے اشہار پر جو میسج کیا ہے ان کو طلباء کی طرف مائل کر کے ان سے کچھ مفاہیم لینا چاہتا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ میرے طلباء اس میں عمل کر کے انشاءاللہ دن دبنی راہ شدنی ترقی کریں گے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہم سب کو بغیر محنت کے وہ کلانے پلانے پر قادر ہے بغیر کسی تدریج کے وہ ہمیں یک دم بڑا کرنے پر قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر چیز کیلئے ایک طریقہ کار بنایا ہے تو کامیابی کیلئے بھی اللہ نے محنت کو سرد قرار دیا ہے جو محنت کرے گا اسے کامیابی ملے گی جو محنت نہیں کرے گا وہ ناکام رہے گا ابھی آپ عمر کے جس دور سے گزر رہے ہیں اس کا تقاضی یہی ہے کہ آپ اپنی لئے ایک منزل کا تایون کریں کہ فلان جگہ مجھے پہنچنا ہے میری منزل فلان جگہ ہے تو اس کیلئے آپ کوشش کریں گے اس کیلئے آپ محنت کریں گے اس کیلئے آپ لیننگ کریں گے تب جا کے آپ اپنے منزل کو پا سکتے ہیں اور کوئی اس زام میں اس گمان میں مبتلا ہو کہ میں پڑھوں گا بھی نہیں لکھوں گا بھی نہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا اور اپنے منزل تک پہنچ سکوں گا تو خوابِ خرگوش میں رہتا ہے کبھی وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکے گا اس لئے محنت کو اپنا شیار بنائیں محنت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنائیں اللہ کی ذات پر توقع رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ منزل پا لیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ منزل یا کامیابی صرف یہ نہیں کہ آپ کوئی چیز جاب ملے آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہو آپ کے پاس بہت ساری جہداد ہو بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان کی روپ میں معاشرے کے سامنے آئیں معاشرے کو آپ فیدہ پہنچائیں معاشرے کو مضبط رخ دینے میں آپ اپنا کردار ادا کریں یہی آپ کی کامیابی ہے تو وقت کے اختصار کو پیشے نظر رکھتی ہوئی میں ان ہی باتوں پر اکتفا کروں گا کہ آپ محنت کریں پوشش کریں پڑھیں عدب احترام کے ساتھ اپنے اساتذہ کا احترام کریں جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں اس ادارے کے آداب کا اس ادارے کے اصولوں کا خیال رکھیں تو یقیناً کامیابی آپ کو ملے گی آپ اپنے والدین کیلئے بہتر سرمایہ بنیں گے معاشرے میں اپنا ایک مضبط رول ادا کرنے کی قابل ہوں گے اس موقع پر میڈیکل کالیز کیلئے کلیفائیڈ طلبہ فاروق حیدر صحبت اللہ محمد اکبال اور حفیظ اللہ میں تاریفیہ اسنا تقسیم کیے ادارے کے سٹاف میں بھی شیلز اور نامہ تقسیم کیے گئے طلبہ نے مختلف پروگرام پیش کر کے حاضرین صداد وصول کی موسیقی